جہاں سے چلے کی چرگاؤں سے ایک الیکٹرونک کی دکان میں آگ لگ گئی آگ لگنے سے چاروں طرف افراد تفریح مچ گئی اس کی سوچنا فائر بریگیٹ کی ٹیم سائد پولیس کو بھی دے دی گئی موقع پر پہنچے پولیس اور فائر بریگیٹ کی ٹیم نے کڑی مشکت کرنے کے بعد آگ پر کابو پالیا سنہار آگ سے دکان میں رکھا لاکھوں روپے کا سامان جل کر راک ہو گیا پرابی جانکاری کے انشاء چلگاؤں تھا چھتر کے رامنگر روڈ پر سلوڑی پٹیلیا کی پتامبرہ الیکٹرونک کے نام سے دکان ہے شنیوار کی صبح لگ بگ ساڑھے پانچ بجے دکان سے اچانک آگ کی لپٹے نکڑے لگی یہ دیرے آگ نے وکرا لوگ دھارن کا لیا جسے دکان میں رکھا لاکھوں قیمت کا مال جل کر راک ہو گیا جانسی کے یواؤں کے لیے ایک اچھی خبر یہاں پر آٹھ کیمپ لگا کر چار سو پچاس یواؤں کو سرکچہ سینک اور جی ٹیو پت پر بھرتی کیا جائے گا اس کا سیلیکشن ہوگا اسے بارہ سے پچیس ہزار روپے کی سیلوڑی ملے کی یہاں کیمپ چار جولائی سے لگنے شروع ہو جائیں گے اور چودہ جولائی تک لگیں گے جانسی میں دو دن پہلے آرمی کے ٹرک کی ٹکر سے گھائل بائک سوار یواؤں کی شنیوار صبح موت ہو گئی میرا سپتار میں بیمار دامات کو دیکھنے کے لیے جا رہا تھا میڈگر کالج کے گیٹ نمبر ایک کے سامنے یہ حاصلہ گھٹت ہوا ہے یواؤں کی موت کے بعد گھر میں کوراں مجھ گیا ہے گرام پنچائت ریون میں پنجاب نیشنی بینک میں لگاتار تین دن سے کنیکٹیوٹی نہ آنے سے چھیتر کے لوگ واقعصان پریشان ہو رہے ہیں لوگ صبح سے آ کر لائنوں میں گھنٹوں کھڑے رہتے ہیں لیکن تین دن سے سیور کی سمسیا کو دور نہیں کیا جا رہا ہے ایوہم برانچ میں لوگ اینٹری کے لیے بہت ہی پریشان رہتے ہیں پرنٹر سے اینٹری نہیں کی جاتی ہے چھوہسی میں مندل پر جل چڑھانے جا رہے ایک ورد کو پک اپ نے رونگ دیا میڈگر کالج میں علاج کے دیان ان کی موت ہو گئی پولیس نے شف کو مردہ گھر میں رکھوایا ہے دوپیر بعد شف کا پوس مٹم کیا گیا جنپت کے رکھ ستھانا چھدر کے چھوٹے لال پریہار پتر تھن لال پریہار روزانہ مندل جاتے تھے ان کے پوتی نے بتایا کہ دادا چھوٹے لال شکروعہ صبح جل چڑھانے کے لیے پیدل گھر کے پاس ایک مندل پر جا رہے تھے راستے میں پیچھے سے تیز گتی سے آ رہی پک اپ نے چھوٹے لال کو ٹکر مار دی آج کانگور کے سروردک چچت بکرو کانڈ کو ٹھیک دو سال ہو چکے ہیں اس کانڈ میں ڈی ایس پی سہیت آٹ پولیس جوان شہید ہو گئے تھے اس میں جھانسی جنپت کے بھوجلہ کے رہنے والے جوان سلطان سنگھ بھی اس کانڈ میں شہید ہوئے تھے ان شہید کے پریجنوں کو سرکار نے مرتک آشرت کے تحت سرکاری نوکری دینے کی گھوشنا کی تھی مگر گھٹنا کی دو سال بیٹ جانے کے باوجود بھی ابھی تک پتنی کو سرکار نے نوکری نہیں دی ہے بانڈا جلے کے بابیرو کوتوالی چھیتر میں زمینی بیواد کو لے کر چھوٹے بھائی نے بڑے بھائی کو گولی مار دی اس سے ایک بے گھائل ہو گیا اور اوپی موقع سے پرار ہو چکا ہے موقع پر پہنچی پولیس نے گھائل کو اسی ایسی میں بھرتی کرایا ہے جہاں سے اسے جلہ سپتال ریفر کر دیا گیا کھٹنا کوتوالی چھیتر کے بدی حدو گاؤں کی یہ بتائی جاری ہے بہوجین سماج پاٹی کے پورو جلہ دیوش بھگوان داس اہروار کی بیماری کے چلتے دیر رات نے دھن ہو گیا شکروبار کو ان کا انتن سنسکار ان کے نیچ گاؤں روڑا میکیا گیا انتی مدن پر بہوجین سماج پاٹی کے نتاؤں نے سوپ بیٹ کیا